دوسرا مرتبہ شرکہ کیا ہے وَحِيَ مَرْتَبَةُ الْبِدْعَةُ یہ بیدت کا مرتبہ ہے پہلے شرک اور کفر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ناکامیاب ہو گیا تو اب بیدت کی طرف ترغیب دیتا ہے بیدت سے متعلق جو اللہمہ ابن قیم رحمہ مولا نے چند جملے کہے ہیں ایک ایک جملہ بہت ہی جامع اور تفصیل طلب ہے آپ بہت غور سے سنیے ہم تفصیل بیان نہیں کر سکتے کہہ رہے ہیں کہ وَحِيَ اَحَبُّ اَلَيْهِ مِنَ الْفُسُوقِ وَالْمَعَاسِ یہ بیدت جو ہے فسق و فجور اور گناہوں کے مقابلے میں شیطان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بہت غور سے بیدات جو لوگ کرتے ہیں وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں قرآن خانی نماز ذکر و اذکار بیدات انہی چیزوں میں ہوتا ہے نیکیوں میں ہوتا ہے بیدت ان چیزوں میں نہیں ہوتی جو واضح طور سے گناہ ہیں چوری زنا دھوکے بازی بیمانی جھوٹ اس میں بیدت نہیں ہوتی ہے بیدت نیکیوں میں ہوتی ہے نیکی کے روپ میں آتی ہے اور انسان اس کا ارتکاب کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں عجر و سواب کمارا ہوں چنانچہ اسی وجہ سے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں قبیرہ گناہوں کے مقابلے میں بھی بیدت زیادہ بڑا گناہ ہے کیوں؟ اس لیے لَأَنَّا ذَرَرَحَا فِي نَفْسِ الدِّين اس لیے کہ اس بیدت کا نقصان بزاتے خود دین میں ہوتا ہے ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری سے اس کا اخلاق بگل رہا ہے اس کے ایمان میں کمی ہو رہی ہے لیکن دین اور عقیدہ اس کا نہیں خراب ہوا لیکن ایک آدمی اگر بیدت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا دین اور منحج بگل گیا طریقہ بگل گیا آپ دیکھئے کہ ایک ہی مسلک کے یہ ہمارے اچھے اچھے لوگ آج کل سمجھتے نہیں ہیں ایک ہی مسلک کو ماننے والے ایک ہی منحج کے پر چلنے والے کچھ دو علماء میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں علماء جو عالی درجے کے ہیں ان میں کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے لیکن دونوں ایک ہی منحج کے کہلائے گے مثال کے طور پر ماضی قریب میں امام کا درجہ رکھنے والے علماء ناصر الدین علمانی رحمہ اللہ علماء ابن باز رحمہ اللہ ان کے درمیان آپ کو کئی مسائل میں فقہی مسائل میں اختلاف نظر آئے گا استدلال میں اور جو ہے استمبات میں اختلاف نظر آئے گا اس کے باوجود دونوں سلفیو المنحج ہیں آہل الحدیث میں ہیں اس اختلاف کے باوجود ایک منحج کے ہیں لیکن جس نے بدت اختیار کر لی یعنی منحج بدل گیا تو وہ اختلاف والا حزبیت والا اور تفرق والا کہلائے گا ایک آدمی کا اصول ہی اگر غلط ہے تو اب اگر وہ ہم سے کچھ چیزوں میں اتفاق بھی کرے تو وہ الگ ہے بہت اچھی طرح سمجھیں ہمارے ہاں اس اصول کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روافی درشیہ جن کا اہل سنت سے قرآن و حدیث اور اجماعی امت سے کھلا کھلا اختلاف ہے بہت تقریباً تمام امور میں ان کی لوگ تائید کرنے لگتے ہیں اور جن کا منحج درست ہے ان کی بعض پالیسی کی غلطیاں اخلاقی غلطیاں پکڑ کر ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کی برائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف پرچار کرتے ہیں یہ دینی منحج کی غلطی ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس کو آپ ہلکے بھلکے میں نہ لیں یا یہ نہ سمجھیں کہ ایک آدمی کی ہم غلط تائید کر رہے ہیں اگر ایک شخص ہمارے منحج کا ہے اور اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ہم غلط کہیں گے لیکن وہ غلط نہیں ہے اس کی غلطی غلط ہے وہ منحج میں صحیح ہے اس کا تعاون کریں گے اس کے ساتھ ہمدردیاں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص ہماری تائید کر رہا ہے بیان بازی کر رہا ہے ایسی جو ہم کو اچھی لگ رہی ہے مگر اس کا منحج غلط ہے تو یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری تائید لینے کے لیے کچھ نفاق کا مظاہرہ کر رہا ہے کچھ ایسی باتیں ایسے اعلان ایسے بیان دے رہا ہے جو ہم کو لبھائے اگر آدمی اس طرح سے منحج کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے غور کرنے لگے تو بہت ساری چیزوں میں دھوکہ کھانے سے بچ جائے گا جو آج کی دنیا میں اکثریت کھا رہی ہے سوشل میڈیا میڈیا اخبارات اور اکثر مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مسلم کی چھوڑیے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں شیخ نے فرمایا کہ دوسرا مرتبہ بیدت کا ہے اور یہ بیدت جو ہے وہ ابلیس کے نزدیک شیطان کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے گناہوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس لیے کہ اس کا نقصان بزات خود دین میں ہوتا ہے اور یہ ضرر متعدد ہے یعنی ایسا ہے کہ آپ اگر اس کے نقصانات کو شمار کریں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی کیا کیا نقصان ہوتا ہے اس سے حزبیت آتی ہے اختلاف آتا ہے مسلمانوں کا آپس میں بغض و اناد نفرت پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے شریعت کا چہرہ بھی گڑتا ہے برکت اڑیاتی ہے عمل کے کرنے کے باوجود محنت کرنے کے باوجود آدمی کو سواب کے بجائے گناہ ملتا ہے اللہ محمد قیم کہہ رہا ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس سے توبہ نہیں کی جا سکتی توبہ نہیں کی جاتی یہ حضرت امام صوفیان کا قول بھی ہے کہ بیدت ابلیس کے نزدیک کبیرہ گناہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور اس لیے بھی کہ اس سے توبہ نہیں کی جاتی کیا مطلب ہوا بیدت سے توبہ نہیں کی جاتی ایک آدمی جب بیدت کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں نیکی سمجھتا ہے ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسے جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے جسے جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس سے توبہ کر سکتا ہے میں ایک کام کسی پہ ظلم کا کر بیٹھوں کوئی غلط رویش اختیار کر بیٹھوں تو میرے ضمیر میرا ضمیر مجھے ٹوکے گا دینی تعلیمات مجھے اُبھارے گی کہ یہ تم نے غلط کیا اور نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان مجھے توبہ کی طرف لے جائے کہ نہیں میں نے غلط کیا مجھے توبہ کرنی چاہیے لیکن جب میں کوئی کام کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے تو کیا نیک کام سے میں توبہ کروں گا میں نے نماز پڑھی تو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنا غلط ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے تو بیدت ایسے ہی ہوتی ہے کہ آدمی کی نظر میں وہ نیکی ہوتی ہے اس لئے اس سے توبہ نہیں کی جاتی وَهِيَ مُخَالَفَتٌ لِدَعْوَةِ الرَّسُولِ یہ ایک جملہ ایک کتاب ہے مضمون ہے پورا اور بیدت جو ہے یہ رسولوں کی دعوت کے مخالف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا آپ نے جو کیا جو عمل کیا جو بتایا جو قول ہے وہ سنت ہے حدیث ہے اور آپ نے جو نہیں کیا وہ دین نہیں ہے اب بیدت جو ہے وہ ایسے چیز ہے جو رسول نے دین نہیں بتایا یا دین کا حصہ ہے ہی نہیں اور آپ اسے دین بنا رہے ہو تو یہ اللہ صرف رسولوں کی نہیں میں اس میں اضافہ کروں کہ اللہ کی بھی مخالفت ہے رسول کی بھی مخالفت ہے کہ اللہ نے جس چیز کو دین نہیں بنایا اسے آپ دین بنا رہے ہو یہی قول آپ امام مالک رحمہ اللہ کے فرمان جو بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اسے نہیں کیا نہیں بتایا تو وہ یہ الزام لگا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے تبلیغے رسالت میں اپنے دین کو پہنچانے کے سلسلے میں جو ہے خیانت کی آپ نے وہ چھپا لیا نہیں بتایا اس کو پتا چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل اب دین جو مکمل ہے جب مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کے اضافے گنجائش ہی نہیں ہے بیدت اضافہ ہے تو جو بیدت کر رہا ہے وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا نہیں پہنچایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کوئی کچھ چھپا لیا یا ان کو پتا نہیں چل سکا اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر لگا رہی سکتا سوچ نہیں سکتا پھر امام مالک نے کہا آگے کہ جو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں دین تھا آج بھی وہی دین ہوگا اور ہم اضافہ کریں قیامت تک وہی دین رہے گا اور جو اس وقت دین نہیں تھا ملاد نبی نہیں تھی شب برات نہیں تھی اور یہ جو نساب والے اذکار ہمارے یہاں آج کل رائج ہیں مراقبے ہیں اور نہ جانے کون کون سی عبادتیں ہیں صلات الرغائب ہے فلا صلات فلا صلات صلات قضاء عمری ہے جو اس وقت نہیں تھی وہ آج بھی نہیں ہے دین کا حصہ سب یہ دین میں اضافہ ہے بیدت ہے اس لئے جو یہ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول نے جو دعوت دی ہے اس کے خلاف جا رہا ہے کہ آپ کا دین ہمیں نہیں ماننا ہے نہیں پہنچانا ہے ہم جو بنائے ہیں دوسروں نے جو بنایا ہے ہم اس کو پھیل آ رہے ہیں غور کر لیں اس پر اگر آدمی ایک ایمان والا اللہ اور آخرت کا یقین رکھنے والا اگر کوئی بندہ غور کر لے تو وہ شرک کے ساتھ ساتھ بیدت سے بھی انتہائی چوکن نہ ہو جائے گا اور اس سلسلے میں اتنا حساس ہوگا کہ جہاں اس کو پتہ چلے کہ یہ فلا چیز بیدت ہے فوراں اس سے دور ہو جائے گا لیکن ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں کو قرآن حدیث ایمانیات کے میار پر نہیں تولتے شخصیات کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں میرے ماں باپ باپ دادا اور میرے محول اور فلاں اور فلاں اور اصحاب جببہ دستار جو ہمارے مسلک کے مانے جاتے ہیں جن کو اللہ مفہاما اور مختلف القاب سے بکارا جاتا ہے وہ ان چیزوں کی تائید کر رہے ہیں اب اللہ کے رسول سے تائید ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے کھیشتان کے یہ تو ثابت کری رہے ہیں تو معمولی گناہ نہیں ہے یہ دین کو بگاڑنا ہے جو ایک جملے میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ رسولوں کی دعوت کے خلاف ہے اللہ کے رسول بھی دین کی وہی چیز لوگوں تک امت تک پہنچاتے رہے اور پہنچائی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری اور بیدتی جو ہے وہ اپنے دماغ سے یا بزرگوں اور فلاں اور فلاں روایتوں سے دوسری قوموں سے لے کر کچھ چیزوں کو دین بنا کر لوگوں میں پھیلا رہا ہے تو رسولوں کی مخالفت جو رسول نے دین پہنچایا اس سے ہٹ کر دوسری چیز یہ دین بنا رہا ہے تو رسولوں کی مخالفت ہے جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے وہ رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے رسول سے دشمنی رکھنے والا ہے وَدَعَا الٰ خِلافِ مَا جَعُو بِهِ اور اس چیز کی طرف اس نے دعوت دی بیدت کا کرنے والا اور بیدت کی دعوت دینے والا اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے جو رسول لے کر آئے ہیں اس کے خلاف جو رسول کی لائے ہوئی تعلیمات کی مخالفت کرتی ہے وہ ہوا وَحِیَ بَابُ الْكُفْرِ وَسْشِرْكِ یہ بھی ایک مضمون ہے اور یہ بیدت جو ہے یہ کفر اور شرک کا دروازہ ہے جو شخص بیدت میں جاتا ہے وہ بیدت کے ساتھ کفر میں بھی چلا جاتا ہے یہاں تو ابھی ہم نے ایک جملہ پڑھانا کہ بیدت سے توبہ نہیں کرتے اس کی عقلی توجیح کی کہ کیوں نہیں کرتے ایک ثابت شدہ حدیث ہے مرفوعا کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ ان اللہ قد حجبت توبت عن کل مبتدعین او صاحب بیدتین او کما قال کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیدتی سے توبہ کو روک دیا ہے آر بن گیا ہے توبہ نہیں کرتا وہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر آگے یہاں کہا کہ ایک آدمی جب بیدت میں جاتا ہے تو شرک اور کفر کے دروازے پہ ہوتا ہے بیدت کی دو قسمیں کرتے ہیں بیدت مکفرہ بیدت غیر مکفرہ وہ بیدت جو کفر تک پہنچا دے اور ایک وہ بیدت جو بیدت تو ہے لیکن کفر تک نہیں پہنچتی تو بیدت مکفرہ کیا ہے شرک اور کفر بھی سب کے سب بیدت ہی ہیں دین میں دین سمجھ کے اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو دین میں نہیں چیز ہے ہاں وہ بیدت ہی ہے تو آدمی جب بیدت میں پڑتا ہے نا تو وہ دروازے پہ ہوتا ہے شرک اور کفر کے بیدت میں اگر اس نے یہ سمجھ لیا اچھی طرح یہ جملہ دھیان رکھئے کہ اگر اس نے یہ سمجھ لیا جو بیدت کو اختیار کیے ہویا ہے کہ میرے فلان ہیں ایک تو ہمارے ہاں کچھ لوگ خوش فہمے میں رہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن و حدیث کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ کے دین کا حصہ ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ مان لے ہوئے کہ میرے فلان مولانا پیر صاحب بزرگ انہوں نے خواب سے کشف سے یا کسی بھی ذریعے سے انہوں نے یہ چیز دین بتائی ہے دین کے طور پر یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تہوار ہے جبکہ وہ تہوار اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اگر وہ شخص ایسے کسی انسان کی بات کو جو رسول نہیں ہے رسول کے بعد ہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو کتنا بھی بڑا بزرگ ہو اگر یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو بتایا میں اسے دین کے طور پر اختیار کر رہا ہوں تو وہ اسے شریعت ساز مان رہا ہے شریعت ساز شریعت بنانے والا شارع جو صرف اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا رسول کو اصل اختیار اللہ کے پاس ہے تو ایسی کئی دلیلیں آپ کو ملے گئے کہ ایسا سمجھنا کہ غیر اللہ کوئی نبی کے علاوہ کوئی شخص شریعت ساز شارع ہے حلال اور حرام قرار دینے کا حق رکھتا ہے شریعت میں تو وہ مشرق کافر ہو جائے گا جو مشہور آیت ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم عرباب من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا عرباب بنا لیا اس کی تشریعہ آپ نے سنی ہے کہ اپنے علماء کو عمراء کو یہ مان لیا کہ جو حلال کہیں حلال جو حرام کہیں حرام اللہ کی شریعت کے خلاف بھی کہیں تو اس کو دین سمجھ رہے ہیں یہی ان کا رب بنانا ہے اسی طرح قرآن میں ارشاد ہے کیا ان لوگوں کے پاس کچھ شرکا ہیں اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہیں جنہوں نے ایسے دین کی شریعت سازی کر دی بنا دیا ایسا دین اور قانون جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی تو بیدتی آدمی اگر بیدت کو اختیار کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو بنانے والے کو شریعت سازی کا اختیار تھا تو اسے وہ اللہ کا شریک ٹھیرا رہا ہے اچھی طرح دماغ میں رہے کہ ایسا ماننا یعنی اس طریقے سے کسی بیدت کو اختیار کرنا دین میں نئی چیز کو اختیار کرنا یہ شرک ہوگا تو بیدتی آدمی کفر اور شرک کے دروازے پر ہوتا ہے جب شیطان کسی انسان کے بارے میں اس سلسلے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کو بیدت میں مبتلا کر دے اور وہ اہلِ بیدت میں شامل ہو جائے تو یہ بھی شیطان کے لشکر کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے دین کا اس کی فکر کا دعی بن جاتا ہے بیدتی شیطانی لشکر کا حصہ ہوتا ہے اب اس دین کی طرف لوگوں کو بولاتا ہے جو شیطان نے بنا کر اسے دیا ہے اللہ اور رسول کا نہیں ہے اور جو اللہ اور رسول کا دین پھیلا رہا ہے دین حق قال اللہ اور قال الرسول یہ اس کا رد کرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اس کی مخبری کرتا ہے دیکھ لیجی آج کا ماحول